بسم اللہ الرحمن الرحیم ایہ کا نابد ہو وہ ایہ کا نستائن طویل ہم نے جدوجہد کیے ہر طرح کی بربریت کا ہم نے مقابلہ کیا ہے اور آخر میں جب ابھی ہم تمام لوگ الیکشن کے اندر تھے اور ہم سے جب بلے کا نشان چھنا گیا ہماری آئیڈی ہم سے چھینی گئی اور ہمیں تمام کو جہاں انڈیپینڈنٹ کر دیا گیا تکلیف مجھے بھی اس کی بہت زیادہ ہوئی لیکن پھر میں سوچتی ہوں کہ خان صاحب نے جو ہماری تربیت کی ہے انہوں نے تو ہمیشہ ہمیں کہا ہے کہ آپ لوگ ہارتہ وہ ہے جو میدان میں نہیں جاتا ہم تو میدان میں بھی گئے ہیں اور میدان میں جانے والے کوئی کبھی بھی یہ سوچنا نہیں چاہیے کہ کوئی ڈر خوف جو ہے وہ اس کے آڑے آ جائے گی میرے پاس جو انتخاب نشان ہے وہ بینچ ہے اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ میرا نام ہی زرتاج گل ایسے میں انہوں سو پچاسی کے اوپر لڑ رہی ہوں میں سمجھتی ہوں کہ میرے لئے یہی بہت ہے کہ مجھے خان صاحب نے ٹکٹ دی ہے میرے جو نشان بینچ اس کو میرے عوام میرے ورکر میرے سپورٹر ڈیرہ خازی خان میں انہوں سو پچاسی کے اندر اس کو نشان عمرانی بنا سکتے کامیاب مجھے کر سکتے ہیں اور مایوسی ویسے بھی کفر ہے میں سمجھتی ہوں کہ یہ ہر حربہ انہوں نے کر لیا یا آخری حربہ تائین کا اور یہ سمجھنے کیسے ہمارے حوصلے پست ہو جائیں گے یہ ان کو بھول ہے ہماری تربیہ تو خان صاحب نے کی اور ہم نے پاکستان کے لیے لڑنا ہے اور جو ظلم انہوں نے ہمارے ساتھ کیا جس طرح ماں ہوں بہنوں بیٹیوں کو انہوں نے سڑکوں کے اوپر گسیٹا ہے جس طرح جیلوں میں ڈالا گیا ہے دشتگردے سے لے کر غدارے تک تمام پرچے ہمارے اوپر گئے گئے تاکہ ہم کسی طریقے سے خان صاحب اور پاکستان کا جو ہے وہ ہم ساتھ چھوڑ دیں اس کا اس ظلم کا حساب اس بربریت کا حساب اس تکلیف کا حساب آپ ایک ہی دن کر سکتے ہیں وہ جواب آپ دے سکتے ہیں کہ آپ آٹھ فروری کو جو ہم لوگ جس کے پاس جو نشان ہے جو عمران خان کے نمائن دیا آپ اس کو ووٹ ڈالیں دوسرا میں نے کچھ لوگوں سے یہ بات بھی سنیئے کہ وہ چونکہ اتنے ڈسپوائنٹڈ ہوں گے اور وہ ہی سمجھتے ہیں کہ ہمارے جانے سے الیکشن والے دن جانے سے ہمیں کیا فرق پڑے گا اب تمہارے پاس بلے کا نشان نہیں ہے یقین کرے بہت فرق پڑے گا آپ لوگ انہیں گھروں میں نہیں بیٹھنا آپ لوگ انہیں ٹرن آؤنٹ کو ہنڈر پرسنٹ پہ لے کر جانا ہے آپ لوگ انہیں گھر سے نکلنا ہے کیونکہ ظلم کا حساب آپ ایک وڈ کی پرچے کے ذریعے دے سکتے ہیں مایوس اس لیے آپ لوگ انہیں نہیں ہونا کہ یہ تو وقتی مشکل تو آ جاتی ہے لیکن ہر ظلم کے بعد جو ہے وہ ہر اندھیرے کے بعد پھر روشنی ہوتی ہے بلہ ہم سے لے لیا پر اللہ تو ہے نا اور اللہ نے ہمیں یہ بکائے کہ جب آپ حق کے اوپر کھڑے ہوں جب آپ سچ کے اوپر کھڑے ہوں تو آپ لوگ انہیں گبرانا نہیں ہے لڑتے رہنا جدوجہد کرتے رہنا پاکستان کے لیے عمران خان کے لیے اور اپنے سیاست اجتوجہد کے لیے وارڈ دے ہمیں مجھے بینچ کے نشان کے اوپر آپ نے وارڈ دینا ہے اور میرے ڈیرہ خازی خان کے ٹائگرز اور ٹائگرز آپ تیار ہیں میں آ رہی ہوں زبردست کمپین کریں گے اور یہ جو میرا نفصہ پچاسی کا جو ٹکٹ ہے میرا نفصہ پچاسی کا جو بینچ کا نشان ہے یہ آپ لوگوں نے عمران خان کو جیت کے طور پر ان کو گفٹ کرنی ہے بہت شکریہ پاکستان زندہ بات عمران خان زندہ بات تینکیو